موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد عبدالی اور ناقابل فراموش کے ایک اور ہورر اپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور امید ہے کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے یہ جنات کی کہانیوں کا وہ چینل ہے جو آپ سب کا اپنا ہے جہاں آپ اپنے واقعات ہم سے شیئر کرتے ہیں اور آپ کے ہی بھیجے ہوئے واقعات ہم تمام لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور آج کے واقعات میں سے جو پہلا واقع ہے ہماری ایک بہن نے ایک گوادر سے بھیجا جو لوگ نہیں جانتے کہ گوادر کہاں ہیں یہ پاکستان کے ایک صوبے بلوچستان میں واقع ہے ہماری بہن اپنا نامشہ نہیں کرنا چاہتی کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میرے ایک کزن کے ساتھ پیش آیا تھا جسے کبوتر پالنے کا بہت شوق تھا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کبوتر کے بہت شوقین ہوتے ہیں میرا کزن بھی انہی میں سے ایک ہے اسی حوالے سے اس نے اپنے دوستوں سے کوئی شرط لگائی تھی جو بہت بڑی تھی جسے میرا کزن جیت کیا اسی شرط کو جیتنے کی وجہ سے اس نے کہا کہ وہ تمام دوستوں کو پکنک پر لے جائے گا اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ پلین کیا کہ وہ کسی جنگل جیسی جگہ پر پکنک پر جائیں گے اور یہ پلین کرنے کے بعد وہ نکل بھی گئے یہ ایک جنگل کی جگہ تھی جہاں وہ پہنچے تھے اب وہ پکنک پوائنٹ پر تو پہنچ گئے وہاں پر اس نے محسوس کیا کہ اس کی بائیک کچھ زیادہ وزنی ہوتی جا رہی ہے جس طرح عام طور پر ڈبل سواری میں بائیک ہوتی ہے جبکہ وہ دو لوگ تھے اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے دوست تھے لیکن اس کی بائیک میں ایک اس کا دوست تھا جبکہ بائیک جس طرح وہ چلا رہا تھا وہ نارمل تھی جب وہ اس پکنک پوائنٹ پر پہنچے تب بائیک کا وزن زیادہ بڑھ گیا یہ بات اس نے اپنے دوست سے بھی کہی اس نے محسوس کی کہ یار بائیک کا وزن کچھ بڑھ گیا ہے بہرحل جب وہ اس پوائنٹ پر پہنچے تمام سامان اکھٹے کیے اس جگہ پر رکھے جہاں انہیں پکنک کرنی تھی انجوائے کرنا تھا اب تمام دوست ایک ساتھ ہوئے سامان سمیت تو اچانک سے یہ رونے لگا میرا کزن اگدم سے رونے لگیا اور اگدم سے چلاتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے مت مارو مجھے چھوڑ دو اس کے تمام دوست کافی پریشان ہو گئے اس کی حالت دیکھ کر کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا یہ ایسے بیہیف کر رہا تھا جیسے کوئی انویزیبل فورس اسے مار رہی ہو جیسے کوئی ایسا وجود اس کے پاس کھڑا ہو جو ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن وہ اسے مارے جا رہا تھا جب تھوڑی دیر یہ معاملہ تھنڈا ہوا نورمل ہوا تو ہم نے پکنک پوائنٹ پر آگ لگانے کی کوشش کی بون فائر کے لیے تو آگ خود بخود بجھ جائے کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی آگ لگ ہی نہیں رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ آگ تو ہم جلا رہے لیکن کوئی اور بھی ہے جو اس آگ کو بجا رہا ہو بار بار اب میرے کزن کی دوبارہ طبیعت خراب ہوئی تو اس کے دوستوں نے یہ پلان کیا کہ بہتر یہ کہ اب ہمیں گھر جانا چاہیے کیونکہ اس کی طبیعت اور زیادہ بگڑ رہی ہے میرا کزن بہت زیادہ رو رہا تھا اور عجیب سب یعب کرتے جا رہا تھا اسے گھر لے آئے یارہ بجے کا وقت تھا جب وہ گھر واپس پہنچے گھر پر وہ پوری رات اسی کنڈیشن میں تھا رو بھی رہا تھا تکلیف سے اور کہتے بھی جا رہا تھا مجھے عذیت مت دو مجھے تکلیف مت پہنچاؤ پوری رات میرے کزن کی یہی کیفیت تھی اور پوری رات ہم کسی نہ کسی آلم دین کو کسی صاحب علم شخص کو کال کرنے کی کوشش کرتے رہے کوئی مل جائے کوئی ایسا شخص مل جائے جو یہاں پر آ جائے اور اس کا علاج شروع کرتے اس پر دم واگرہ کرے ہم سب گھبرائے ہوئے تھے لیکن آدھی رات کو کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا کافی دیر ہو چکی تھی کسی طرح وہ رات گزر گئی اور صبح ہوتی ہم ایک صاحب علم شخص کو لیا ہے ایک عالم صاحب تھے جب عالم صاحب نے اسے دیکھا اس سے ملاقات کی بیٹے اور علاج شروع کیا تو اس نے کہا کہ دراصل ایک جنات کی فیملی تھی اس میں سے ایک جنات کے بچے کو انجانے میں اس نے نقصان پہنچایا ہے جس کا علم اس کو نہیں تھا کیونکہ انسان اپنی ان آنکھوں سے جنات کو تو نہیں دیکھ سکتا جب تک وہ کسی روپ میں ان کے سامنے ظاہر نہ کرے خود کو ہمارے اور جنات کے درمیان ایک دیوار ہائے لے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالم صاحب نے بہت کوشش کی کہ وہ جنوں سے چھوڑ دے لیکن وہ نہیں مانا بھارال عالم صاحب بھی کوئی عام انسان نہیں تھے وہ صاحب علم تھے اور بہت زیادہ قوت کے ساتھ آئے تھے پوری تیاری کر کے کسی طرح انہوں نے اس جن کو راضی کر دی اور بھکا دیا وہ میرے کزن کا علاج بھی کرتے رہے اور الحمدللہ میرا کزن اس جنات کے چنگل سے تو آزاد ہوا لیکن آج بھی جب وہ گصہ ہوتا تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی اور اس کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی یہ کچھ حسرات تھے جو باقی رہ گئے اور یہ تھا وہ واقعہ جو ہماری ایک بہن نے گوادر سے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ آپ کا اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف یہ واقعہ ہمارے ایک بہت اچھے بھائی ہیں ہمارے لسنر ہیں چمشد نام ہیں انہوں نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا چمشد کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دو ہزار بیس کا ہے یہ تب کی بات ہے جب میرے گھر والے میری بات تے کر رہے تھے وہ میرے گھر میں ہی موجود تھی وہ ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے ہم دونوں کی فیملیز میرے گھر میں موجود تھی اور یہ بہت ہی اچھا وقت تھا یعنی ہماری شادی کی ڈیڈ فکس ہو رہی تھی میری ہونے والی وائف علینا تھوڑی دیر کیلئے چھت پر چلی گئی اور ایک بات بتا دوں کہ ہم اپنے بزرگوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ہمارے چھت پر ایک کمرہ ہے جہاں پر ایک نیک بزرگ بابا رہتے ہیں وہ بزرگ بابا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے جو وہاں عبادت کرتا ہے اب تھوڑی دیر گزری گیا علینا کی چیخنی کی آواز آئی جسے سن کر میں بھاگا اوپر کی طرف میں نے دیکھا علینا نے میرے نام پکارا تھا جیسے ہی میں اوپر پہنچنے والا تھا کہ علینا بھی وہاں سے بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہی تھی اس نے مجھے دیکھا اور کہا کہ یہاں پر میں اکیلی تھی لیکن نہ جانے کسی نے مجھے دھکا دیا اور جس نے بھی مجھے دھکا دیا میں گھر گئی جس کی وجہ سے میں بہت ڈر گئی کیونکہ یہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو وہ دھکا مجھے کس نے دیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ بارہ لمسب نیچے ہے اس کے بعد میری والدہ محترمہ نے علینا کی بات سنی اور اس پر دم کیا تو اس نے کہا کہ ضرور اس وقت وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو بات سامنے آئی ظاہر ہوئی اس نے کہا کہ دراصل ہماری چھت پر ایک نیک جن رہتا ہے اور یہ مغرب کا وقت ہے تو وہ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز میں خلل ہوئی ہو کیونکہ تم چھت پر گئی تھی تو اس نے تمہیں وہاں سے بھگایا ہوگا یہ بات بھی اسی واقعے سے ظاہر ہوتی ہے کہ جنات چاہے وہ مسلمان ہو اچھے ہو یا برے ہو لیکن جنات کا وجود انسان کے لیے بہت خطرناک ہے چاہے ان کی دوستی ہو یا دشمنی جنات کا انسان سے کوئی بھی رشتہ ممکن نہیں اللہ کے فضل و کرم سے اس نے علینا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن جانے انجانے میں وہ اوپر تو چلی گئی چمشید کہتے ہیں کہ میں تمام سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ ایسی کسی جگہ پر نہ جائے جہاں پر آپ کو علم میں ہو کہ کوئی ایسی غیر مرائی مخلوق جس کا بسے رہا ہو چاہے وہ نیک ہو یا بھرا ہو یہ تھے وہ واقعات جو ہمارے لسنرز نے ہم سے شیئر کیے اب میں کچھ معلومات دینا چاہوں گا جو ایسے بہت سارے دوست ہیں ہمارے لسنرز ہیں جن کچھ جنات کے بارے میں شاید پتا تو ہوگا لیکن کچھ سائنٹیفک معلومات دینا چاہتا ہوں جنات اللہ تعالی کی مخلوق ہے اور ہمارا یقین ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے اور ان میں شاید ان من ایک سب دونوں موجود ہیں اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے بہت ساری کتابوں میں تھوڑا بہت جنات کی سائنٹیفک تشریح کرتے ہیں کیا وہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کیوں نہیں پاتے لفظ جن کا ماخذ یہی ہے نظر نہ آنے والی چیز اور اسی سے جنت یا جنین جیسے الفاظ بھی وجود میں آئے ہیں جنات آخر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے اس کی دو وجوہت بہن کی جا سکتی ہیں پہلی وجہ یہ کہ انسان کا ویجن بہت محدود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرو میگنیٹک سپیکٹرم بنایا ہے اس کے تحت روشنی انیس اقسام کی ہے جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی کوئی دیکھ سکتے ہیں جو سات رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے میں آپ کو چند مشہور اقسام کی روشنیوں کے بارے میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو پتائے کہ اگر آپ گاما ویجن کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو دنیا میں موجود ریڈیئیشن آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ مشہور روشنی ایکسری ایکسری ویجن کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ کے لیے موٹی سے موٹی دیواروں کے اندر دیکھنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی یہ تمام چیزیں اللہ نے محدود کیوں کی ہیں ہمارے لیے اور اگر آپ انفراریڈ ویجن میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مختلف اجسام سے یعنی جسموں سے نکلنے والی حرارت نظر آئے گی روشنی کی ایک قسم کو دیکھنے کی صلاحیت الٹرا وائلڈ ویجن کی ہوتی ہے اور اگر آپ الٹرا وائلڈ ویجن کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو تمام چھپی ہوئی انرجیز کو آپ دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے اور اسی طرح مائیکرو ویب ویجن اور ریڈیو ویب ویجن کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کو اگر ایک میٹر کے اندر سمو دیا جائے تو انسان کی آگ صرف تین سو نینو میٹر کے اندر موجود چیزوں کو ہی دیکھ سکے گی انسان کی آگ کو دکھائی دینے والی روشنی ویزیبل لائٹ کہلاتی ہے اور یہ الٹرا وائلڈ اور انفرارڈ کے درمیان پایا جانے والا بہت چھوٹا سا حصہ ہے ہماری دنیا میں ایسی مخلوقات موجود ہیں جن کا ویجن اسپیکٹرم ہم سے مختلف ہے سامپ وہ جانور ہے جو انفرارڈ میں دیکھ سکتا ہے اور ایسے ہی شہد کی مکھی الٹرا وائلڈ میں دیکھ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اس نے جس طرح بھی بنایا اور بہت پرفیکٹ بنایا یہ ایک بہت ہی چھوٹی سی معلومات تھی جو شاید کسی کے کام آ جائے اسی لئے میں نے یہ آخر میں شیئر کرنا مناسب سمجھی بہت شکریہ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی نئی کہانیوں کے ساتھ نماز پڑھتے رہے اور تہارت کی حالت میں رہے اور ہمیں اپنی دعاوں میں بھی بہت یاد رکھیں گا اپنے والدیں ان کا بہت خیال رکھیں ان کی عزت کریں انہیں پیار دیں اور جن کے والدیں ان گزر چکے ان دنیا سے ان کے لئے دھیروں ساری دعایں مغفرت کی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے آمین آل ہی میں ہماری ایک بہت اچھی لسنر ہے ہماری بہن جن کے والد محترم کا بھی انتقال ہوا ہے ان کے والد کی مغفرت کیلئے بھی دعا ضرور کیجئے گا جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکمان